اسلام علیکم this is your host Bilal اور ایک دفعہ پھر راض ہوئے ہیں روپیز تاؤزنڈ سیریز کے ساتھ لیکن اس دفعہ کچھ ٹویسٹ ہے وہ ٹویسٹ کیا ہے وہ جا کے آپ کو آگے بتا چلے گا ہم اس ٹائم موجود ہیں پی ڈی 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 کی مین مارکٹ میں اور یہاں پہ ہم لوگ ٹرائے کریں گے کہ ایک ہزار میں ہم لوگ کیسے ایک دن گزار سکتے ہیں اور کیا کیا کچھ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے اگر ابھی تک فالو نہیں کیا تو فالو کر لو میرے ساتھ چلو آجو یہ ہمارا چکن افغانی سپیشل والا تیار ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو دو سائزز مل جائیں گے ریگولر لینا یا لارج لینا ریگولر آپ کو مل جائے گا 350 کا لارج مل جائے گا آپ کو 400 کا اور یہاں سے ہم نے لے لیا ہے اپنی فوڈ سیریز کا سٹارٹ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک افغانی روٹی آگئی ہے اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی مایولیز لگائی تھوڑی سی کیچپ لگائی یہ آگئی ہے ہماری فرائز ٹھیک ہے فرائز بھی آجا دی جو افغانی برگر اور اس میں فرائز نہ ہو اس کا کوئی مزا نہیں ہے لیکن جو آنے والا ہے وہ ہوگا چکن کا چکن کا ویٹ کر رہے ہیں ہم اس ٹھیک ہے مسالے کا تڑکہ بھی ساتھ سا ڈال دی ہے مسالہ ہم رکھوائیں گے تھوڑا سا تیز یہ لیں جی یہ مسالہ بھی آگئے مسالے والی فرائز ہو چکی ہیں یہ اس میں افغانی روٹی اوپر مایونیز اوپر فرائز اور اس کے اوپر مسالہ مسالے کے ساتھ یہ آگئی ہے آپ کی مایونیز دوبارہ اچھے ڈیفرنٹ فریور کی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فریور ریڈ کا مطلب یہ نہیں کہ کیچپ ہی ہو یہ مایونیز آئی ہے ہمارے سامنے یہ ریگولر آپ کا جو برگر ہے اس کے لئے اتنی ساری چکن آگئی ہے چکن سے لٹھ پتھ 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 یہاں پہ آگئی ہے یہ فرائیڈ چکن تو نہیں ہے فرائیڈ چکن ہے یہ یہ فرائیڈ چکن ہے ٹھیک ہو گیا یہ لیں لٹھ پتھ 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 ریگولر آپ کا آفغانی برگر ہو رہا ہے تیار آپ یہ ویڈیو بے شک فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ فیس بک پہ نہیں آپ کو فیس پوٹ پہ ملے گا اس کے لئے آپ کو آنا پڑے گا پی ڈیو ڈی فیس پوٹ یہاں پہ ہو گیا ہے ہمارا آفغانی برگر سپیشل والا تیار اس کو ٹرائے کریں گے دیکھیں گے کیا اس کی میکنگ جتنی مزے کی تھی یہ کھانے میں بھی ہے کہ نہیں یہ بھئی ہمارا سپیشل ریگولر افغانی برگر بھی آگئے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے تین سو ہو گئے ہیں ہمارے یہاں پہ خرچ اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی خرچ ٹھیک کی ہے کہ نہیں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یار ٹو گوڈ ہے سارے پیسے ان کی وہ سوس کی ہیں جو سوس انہوں نے سپیشل ڈالی ہے سارے پیسے اس کے ہیں چکن بھی وہی ہے چپس بھی وہی ہے مسالہ بھی وہی ہے لیکن جو سوس کے انہوں نے ڈالی ہے اس نے پیسے پورے کی ہیں ساڑھے تین سو پر ٹوٹل حلال ہیں حلال ہیں حلال ہیں اگر آپ کو اس کو ٹرائے کرنا ہے تو آپ کو مین پی ڈی بلو ڈی مارکٹ میں ڈیسنٹ کے بالکس ہم نے فیس فوڈ کو ٹرائے کرنا پڑے گا چلتے ہیں اپنے نیک سپورٹ پر آج ہی میرے ساتھ ساڑھے تین سو خرج کرنے کے بعد ہمارے پاس بچے ہیں صرف ساڑھے چھے سو روپے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم پی ڈی بلو ڈی کی مارکٹ میں آئیں اور ہم ڈیسنٹ کے اوپر ہماری نظر نہ پڑے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے چاہے ان کے برگر ہو شوار میں ہو چاہے ان کے دھئی بلے ہو یا پھر ہو ان کے گول گپے لیکن ہم ان کے ٹرائے کریں گے کیوں کہ ہمارے پاس ہے بجٹ تھوڑا سا شارٹ چلائیں چلتے ہیں ان کے گول گپے ٹرائے کرتے ہیں آج ہی میرے ساتھ یہ ہمارے ڈیسنٹ کے سپیشل گول گپے آنا شروع ہو گئے موسم نمی والا ہے تو آپ کو بچہ سے دوسرے گول گپے اور فارغ ہو جاتے ہیں ڈیسنٹ نے اس کا بھی حل ڈونڈا ہوئے انہوں نے سپیشل اپنے پاپڑی گول گپے رکھے ہیں یہاں پہ یہ لے بھی فیلنگ ہو رہی ہے ان کی اور یہ ان کی سپیشل فیلنگ ہے یہ جہاں پہ آکے رکھے گی نہیں اس کے اندب ڈیفرنٹ چیزیں ایڈ کی جاتے ہیں پہلے سے مسالہ ان کا بنا کر رکھ لیا جاتا ہے یہ لے جی مسالہ آپ نے اپنی مرضی کا رکھوانا ہے مسالہ اسی ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ لے جی سبحان اللہ یہ لے جی کور ہو گیا سارا کا سارا یہ ہمارے بارہ کے بارہ گول گپے ہو گئے ہیں پورے یہاں پہ آئے گی پانی کی باری یہ پانی ان کا سپیشل ہونے والا ہے پانی ہے یہ چھٹنی ہے یہ سبحان اللہ یہ چھٹنی آگی ہے جی چھٹنی ہو گئے ہیں یہاں پہ کور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہ کونسی آگی ہے یہ لے جی آئے ہائے ہائے ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں مزے کرتے جائیں یہ آگی ہے بھی اسپیشل منٹ والی یہ لے جی دو پیشن کی چھٹنی آپ کے پاس آگی ہیں بارہ گول گپے آگئے ہیں اور اس چھٹنی کے اندر جو آپ کو انہوں نے بنا کے دیا ہے یہ آگیا جی پانی یہ پانی آگیا آپ کا اور یہ محض محض آپ کو ملے گی پلیٹ دو سو چالیس روپے کی ہمارے لئے تو دو سو چالیس کافی زیادہ شہداب کے لئے نہ ہو اس لئے میں نے کہا ہے محض پہلے گئے ساڑھے تین سو روپے فیس پوڈ پہ اب آگئے ہیں ڈیسنٹ پہ اور دو سو چالیس روپے کی ہم نے لے لیا گول گپے ہمیں گول گپے یہاں پہ مہنگے لگ رہے ہیں لیکن value for money ہوتی ہیں سب کہتے ہیں میں کہتا ہوں یعنی یہ ابھی ویڈیو میں پتہ چل جائے گا سب سے پہلے ہم نے میٹی چٹنی یعنی میٹی چٹنی سے ہم نے اس کو بھر دی ہے اپنے گول گپے کو دیکھنے میں تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا ہے گول گپا size میں لیکن دیکھتے ہیں کہ موں میں پورا آتا ہے یا نہیں ساتھ ہی ہم نے یہ ڈالی میٹی چٹنی اچھا یہ دونوں چٹنیاں ڈیفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے یہ ہم نے بھر لیا گول گپا اپنا اچھا ایک اس کا فائدہ بھی ہے کہ آپ اس کو آرام سکون سے جو ہے نا موں میں ڈال سکتے ہیں اور پہلے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے جس طرح باقی گول گپوں میں ہوتا ہے آپ اتی دیر میں آپ کا گول گپا ٹوٹ کے گول گپی بان چکا ہوتا ہے پڑ چکا ہوتا ہے پھڑ چکا ہوتا ہے یہ لے میں ہی تو گوڑ دیکھ میرا نہیں خیال کہ مجھے بارہ پورے ہوں گے مجھے چوبیس کم سکم لینے پڑیں گے لیکن بارہ پہ گزارہ کرتے ہیں تاکہ اگلے سپور پہ بھی جا سکے اور وہاں پہ جا کے انجوائے کر سکے ایک ویسے صرف پانی کے ساتھ لے کے تاکہ پتہ چلے کے چٹنیوں کے بغیر یہ کیسا ہے سپر کرشپی کرنچ دیکھیں اس کا کیا بہت ہے بہت عالی یار زبردست زبردست چلتے ہیں اپنے نیکس پورٹ پہ موسیقی موسیقی دل کیا ہے کچھ کچھ ایسا ہو جو دل کو سکون دے اور جہب پہ بھی زیادہ بھاری نو کیونکہ ہم لوگ صرف دو ویڈیوز کے اوپر چھے سو روپے لگا چکے ہیں تو ہم لوگ آگے ہیں خان بابا کا سپیشل لیمن سوڈا ٹرائے کرنے یہ ہمیں پڑھا ہے اٹسی روپے کا چلتے ہیں اس کو ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ورثٹ ہے یا نہیں آجے میرے ساتھ یہ ہمارا یہ سپیشل سوڈا یہاں پہ تیار ہونے لگا ہے یہ سپیشل ریکومنڈیشن تھی کہ آپ نے جو ہے نا یہ خان جی لیمن سوڈا ہی ٹرائے کرنا ہے جب بھی ٹرائے کرنا ہے پی ڈیو ڈی کے اندر تو ہم ادر آگے ہیں ادھر میں نے دیکھا کہ یار ایک ساتھ جو ہے نا پانچ پانچ چھے گلاس بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ نکلتے جاتے ہیں لیمن کا ایک لمبا سٹاک انہوں نے رکھا ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ دو یا تین گھنٹے بھی ان کے پاس چلے جس حساب سے ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں اسی روپے کا ایک گلاس ہے پانچ چھے گلاس یہ ایک ساتھ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیل آؤٹ ہوتے جاتے ہیں ہم نے ابھی اپنے لیے ایک کی بنائے کیونکہ ہزار کے اندر ہمارے پاس صرف چند پ ایسے رہ گئے ہیں جس کے اندر ہم نے ایک اسی روپے کا یہ گلاس لینا ہے چلیں جی اس کے کمپلیٹ ہونے کا ویڈ کرتے ہیں اتنا سپائیسی اور چٹ پٹا کھانے کے بعد یار ایک ڈرنک تو بنتی ہے اور ڈرنک کے اندر آپ کے پاس اگر سوڈا ہو جائے آپ کا سپیشل منٹ سوڈا ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہے اسی روپے کا سوڈا ہے اور بلیو میں اس پوری مارکٹ میں یہ سب سے ریزنیبل ہے جتنے بھی میں نے 1000 سیریز کیا اس کے اندر پی ڈرنک بہت ایکسپینسیو مجھے ابھی تک لگا ہے سوائی سوڈے کے سوڈے کو ٹرائے کرتے ہیں آپ پوچھیں کہ اس سوڈے میں اور باقی سوڈوں میں کیا فرق ہوتا ہے ایک جو بڑا پرومننٹ مجھے فرق نظر آئے وہ یہ ہے کہ اس میں برف کام تھی باقی سوڈوں کی نسبت خانجی لیمن سوڈا is too good اچھو روپے اور خرچ کر لیں اب ہمارے پاس تقریباً ہم لوگ ساتھو روپے خرچ کر چکے ہیں اور تین سو تیس روپے ہمارے پاس بکایا پڑے ہیں چلیں کسی اور چیز کو ٹرائے کرتے ہیں چیز سو ستر روپے ہم لگا چکے تھے اور اب ہمارے پاس پڑھیں صرف تین سو تیس روپے اور پی ڈاپلیو ڈی کی ایک اور بڑی سوغات ہے اصلی بنگالی سموسہ اصلی کیوں لگاتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن جان جان ورڈ اصلی یوز ہوتا ہے وہاں میرے دماغ میں نے ایک ڈاؤٹ کریئرٹ ہوتا ہے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے ہیں جا کے ان کے سپیشل جو ہے نا چکن رولز سموسے کھاتے ہیں ہمارے سپیشل بنگالی سموسے مجھا لوگر سموسے کچھ خاص پسند نہیں ہیں تو میں نے ان کے چکن سموسے سپیشلی لی ہیں اور یہ ان کی سپیشل چٹنی سارے پیسے آپ کے اس چٹنی یہ ہیں دیکھنے میں جتنی غلیظ اتنی لذیر کیا بات ہے یہ لیں بھئی یہ ہماری ہوگی ہے چٹنی کلیئر یہ لیں اور یہ گرما گرم سموسے اچھا بڑا سپیشل سموسہ ہوتا ہے بنگالی سموسہ پچاس روپے اس کے اوپر بھی میری انسی ایک بیس بنتی ہے لیکن پھر بھی بیس کریں گے کیونکہ ہم لوگ اس موجود ہیں پی ڈی 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 میں سموسے کا اپنا تو مزہ ہے لیکن جو یہ چٹنی ہے یہ ان کی سپیشل چٹنی ہے بنگالی سموسہ کی سپیشل چٹنی ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ لیکن یہ بنگالی جو سموسے ہیں یہ ورثت ہے ہائی 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 ٹو گڑ سو روپے میں جو مزہ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے پیجو جتنے پیسے لگائیں سب کا غم بھول گیا یہاں پر ہمارے خرچ ہو چکے ہیں تقریباً سات سو ستر روپے ابھی بھی دو سو تیس باقی ہیں کسی اور جاگہ بھی چلتے ہیں آج ہے میرے ساتھ موسیقی موسیقی تو ہم لوگ آگے ہیں فریسکو پہ یہاں سے کچھ میٹھا لیں گے کیونکہ ہم نے جتنا کچھ بھی یوز کیا ہے ابھی تک میٹھا بھی نہیں کہا تو ہم نے سوچا ہے میٹھا ٹرائے کرتے ہیں یہاں پر کچھ نہ کچھ تو دو سو تیس میں آئی جائے گا چاہے وہاں گلاب جامنی کیوں نہ ہو چلائیں دیکھتے ہمیں کیا ملتا ہے دو سو تیس میں موسیقی میرے پاس بچے تھے دو سو تیس روپے تو میں نے سوچا کسی لگی جگہ پر بیٹھ کے آپ اتنے زیادہ پیسے ہیں کسی اچھی جگہ پر بیٹھ کے بھائیں تو ہم نے دیئے دو ڈبل رس ملائی فریسکو کی یہ آپ کو اوپر اوپر سنگل دکھری ہوگی اور یہ اس کے نیچے دوسری ہے ایسا نہیں کہ میں نے ایک ہی لیا اور میں آپ کو دو بتا رہا ہوں یہ ڈبل رس ملائی ہے اور یہ ہمیں کوسٹ کی ہے ٹو سکسٹی کی اب رس ملائی کیلئے تو تیس روپے جیب سے ڈار ہی سکتے ہیں یہ لیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ چیک کریں سپیشل رس ملائی نہ صرف میٹھے کے لیے بلکہ ٹھنڈے کے لیے بھی جو سکون مجھے آیا جتنی میں نے چٹ پٹی اور چسکی چیزیں ٹرائے کین سے اس کے بعد تو یہ مست ہے میں آپ کو یہ دکھا دوں سپیشل نٹس میرا بس چلے تو میں سارا کساری موں میں ڈال کے ایک دفعہ ہی کھا لوں لیکن وہ زیاہ بھی بیٹھا ہے تو اس کے لیے ٹو گوڈ ہے آج کا جو کنکلیوزن ہے نا وہ یہ نکلیا کہ پی ڈی بلو ڈی ایک مہنگی مارکٹ ہے بنیسبت اس کا کہ ہم نے جو مری روڈ پہ کیا تھا کمرشل میں کیا تھا صدر میں کیا تھا یہ میری فورت اپیسوڈ ہے اور ابھی تک مجھے لگا کہ پی ڈی بلو ڈی میں سب بہت مہنگ ہے سوائے اس راس میں لائک ہے کیونکہ ٹوٹلی ورثیٹ ہے ٹو سکٹی کے حساب سے ملتے ہیں آپ سے نیکٹ فلوگ میں اور اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ دیا تو اس کو فالو بھی کر لیں لائک بھی کر لیں سبسکرائب بھی کر لیں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ موسیقی